بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہمارے پاس پرس والا جنج ایکس ہے دوسرا واہ اور تیسرا جنج ہے اب یہ ہمارے پاس کمپیٹیٹر ہیں جن کے درمیان میں مقابلہ ہے یہ ٹین کمپیٹیٹر ہیں ہمارے پاس اور ہم نے یہ اس میں بتانا ہے کہ ان میں سے کون سے جنج کا جو پیر ہے ایکس بائے کا پیر بہتر ہے یا ایکس زی کا پیر بہتر ہے ہم نے تینوں کا بیٹا رینگ فائن کرنا ہے اس میں ہم نے تین دفعہ رینگ نکالنا ہے ایکس بائے کا علیدہ وائے زی کا علیدہ اور زی ایکس کا علیدہ اب اس کے لیے بیٹا ہمیں کیا فائن کرنا پڑے گا ویلیوز ہمیں یہ بوک کے در گیمند دی ہیں یہ ایسی ہم نے لکھ لی ہے اب ہمارے پاس جو ہے نا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے دی فائن کریں گے کس کا ایکس اور وائے کا دی کس کا find کرینے گے پیٹا کیونکہ ہمیں risk کے فارمولے میں d چاہیے ہوتا ہے تو ہم d پہلے کس کا find کریں گے x اور y کا x اور y کا d find کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں x میں سے y times کریں گے جب d, x, y کا نکالنا ہے تو کس میں سے minus کرنا ہے x میں سے y معنیس کرنے?, میں پتہا ہے d کا فارمولہ x minus y ہے تو 1 میں سے 3 minus کریں گے تو minus 2 x میں سے y کرنا ہے 6 میں سے مائنس 5 کریں گے تو 1 اس کے بعد 5 میں سے 8 مائنس کریں گے تو مائنس 3 10 میں سے 4 مائنس کریں گے تو 6 3 میں سے 7 مائنس کریں گے تو مائنس 4 اس کے بعد 2 میں سے 10 مائنس کریں گے تو مائنس 8 اس کے بعد 4 میں سے 2 مائنس کریں گے تو 2 اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس کیا آئے گا آگے 9 میں سے 1 مائنس کریں گے تو ہمارے پاس 3 آجے گا اور اس کے بعد 7 میں سے 6 minus کریں گے تو ہمارے پاس کتنا آجے گا اور last والی value ہمارے پاس ہے 8 میں سے 9 minus کریں گے تو minus کا 1 آجے گا یہ value بٹا x y کی آئی ہے اس کے بعد اب ہم نے x y کی values کا جو d نکال ہے اس کے کیا لے لے لیتے ہیں So یہاں پہ اب ہم d scale لکھیں گے کس کا x y والی value کا بٹا کیا آجے گا minus 2 کا scale لیں گے تو کیا آجے گا مائنس 3 کا 9 آجے گا 6 کا 36 مائنس 4 کا 16 آجے گا مائنس 8 کا 64 آجے گا 2 کا 4 آجے گا 8 کا 16 1 کا 1 نہیں رہے گا اور مائنس 1 کا بھی 1 نہیں آجے گا یہ ویلی بٹا ہمارے پاس کس کی آگئی d square کی آگئی ہے جو x y کا نکالا تھا اب ہم کس کا نکالیں گے بٹا ہم y z کا d نکالیں گے y z وہ ہمارے پاس کیا آگئی ہے وہ نکال کے ریکھ لیتے ہیں ساتھ سے پہلے کیا کرنا ہے بچے y میں سے z مائنس کرنا ہے اب کیا ہم d نکال لیں y z کا y میں سے z مائنس کریں گے 3 مائنس 6 مائنس کا 3 اس کے بعد 5 مائنس 4 1 اس کے بعد 8 مائنس 9 مائنس 1 4 مائنس 8 مائنس 4 7 مائنس 1 6 10 مائنس 2 کتنا آجے گا 1 2 مائنس 3 مائنس 1 اس کے بعد 1 مائنس 10 مائنس کا 9 اور اس کے بعد 6 مائنس 5 1 1 9 مائنس 7 کتنا آجے گا بٹا ہمارے پاس 2 آجے گا اب یہ جو نکلا ہے اس کا بھی سکیل نکال لیتے ہیں y z کا d کا بھی سکیل لے لیتے ہیں تو کیا ویلیو ہمارے پاس آئے گی دیکھ لیتے ہیں جی بٹا ساتھ سے پہلے ہم نے کس کا سکیل لینا ہے مائنس 3 کا پلاس 9 1 کا 1 مائنس 1 کا 1 آئے گا مائنس 4 کس دیکھیں گے 16 سکیل لیتے ہیں تو 36 آجے گا 8 64 آجے گا مائنس 1 کا پلاس 1 مائنس 9 کا 81 9 کا سکیل لیتے ہیں تو بٹا ہمارے پاس کتنا ہوتا ہے 81 مائنس ختم ہو جے گا اس کے بعد 1 کا 1 نہیں لے گا 2 کا کتنا آجے گا 4 آجے گا تو یہ values بھی ہم نے find کرنی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے next جو ہے next ہم نے value find کرنی ہے x y بھی ہو گیا اس کا d square نکال لیا y z کا بھی نکال لیا اب x اور z کا نکالتے ہیں اب ہم d کس کا نکال لیں گے x اور z کا x y کا ہو گیا y z کا ہو گیا اب x z کا نکالتے ہیں تو کیا value آتی ہے وہ بھی لکھتے ہیں ساتھ سے پہلے ہمارے پاس ہم نے x اور z کو minus کرنا ہے 1 minus 6 minus 6 minus 4 2 آگے 5 minus 9 minus 4 5 minus 10 minus 8 x 10 ہے z کتنا ہے 2 x ہمارے پاس ہے 3 اور z ہمارے پاس کتنا ہے 1 3 میں سے 1 minus کریں گے تو 2 اس کے پاس z ہے ہمارے پاس x ہے 2 اور z بھی کتنا ہے 2 تو 2 میں سے 2 minus کریں گے تو 0 آجے گا اس کے پاس x ہے ہمارے پاس 4 اور z ہے ہمارے پاس 3 تو یہ 4 minus 3 1 آدھے گا آگے ہمارے پاس X ہے 9 اور Z کتنا ہے 10 9 minus 10 1 آدھے گا اس کے بعد X ہمارے پاس کتنا ہے X ہمارے پاس ہے 7 اور Z ہمارے پاس ہے 5 7 minus 5 ہمارے پاس کتنا آدھے گا 2 اور last one value ہے اس میں X 8 ہے اور Z کتنا ہے 7 تو یہ کتنا 1 minus 7 1 آدھے گا یہ بھی ہم نے نکال لیا ہے D X Z اس کا بھی square نکال لیتے ہیں X Z والی value کا بھی یہاں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے بیٹا کیا کریں گے minus 5 کا scale لیں گے تو plus کا 25 آجے گا 2 کا 4 minus 4 کا plus 16 2 کا 4 پھر 2 کا 4 0 کا scale 0 ہی جائے گا 1 کا 1 minus 1 کا بھی plus 1 آجے گا 2 کا 4 ہو جائے گا اور 1 کا 1 آجے گا یہ ساری values بیٹا ہم نے find کر دی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ان ساری values کو بیٹا use کرنا ہے اور add کرنا ہے ان کو یہ جو D square X Y کا ان کو بھی add کر کے ادھر لکھتے ہیں ان کو بھی کرتے ہیں اور ان کو بھی کرتے ہیں D square والی value کو add کرتے ہیں calculator لیا سب سے پہلے X Y کے D square کی value کو add کرتے ہیں ہمارے پاس 4 plus 1 plus 9 plus 36 plus 16 plus 64 plus 4 plus 16 plus 1 1 plus 1 یہ ہمارے پاس total answer آگیا 1 اس کے بعد اس Y Z کا جو D کا square نکالا ہے ان کو بھی add کر لیتے ہیں 9 plus 1 10 plus 1 11 ہو جائے گا اور 11 کے اندر ہم add کیا کر لیں گے 16 اس کے بعد plus 36 plus 64 plus 1 plus 81 اس کے بعد 81 کے بعد بیٹا plus ہم نے کیا کرنا ہے اس میں 1 اور اس کے بعد plus کیا کرنا ہے ہم نے اس میں 4 کرنا ہے یہ ہمارے پاس answer آجے گا 3 1 4 اس کے بعد ان کو بھی X Z کا جو D square آیا ہے ان کو بھی add کر لیتے ہیں 25 plus 4 plus 16 plus 4 plus 4 plus 0 plus 1 plus 1 plus 4 اور plus 1 بیٹا یہ بھی ہمارے پاس answer کیا آجے گا یہ بھی ہمارا answer آگیا 60 3 3 وں کے آگئیں اب بیٹا ہم نے rank کا formula لکھنا ہے rank کا formula پہلے ہم لکھیں گے X Y کا اس میں کیا ہوگا 1 minus 6 summation D square لیکن یہاں پہ آپ X Y آئے گا اور نیتے کیا آئے گا N into N square minus 1 اب بیٹا اس کی value put کر پہ ہے 1 minus 6 summation D square جو ہے X Y کا یہ بیٹا آپ کے پاس X Y کا D square تھا اور اس کو add کر کے آیا تھا 152 0 1 1 4 سے یہ کون کیا X Z ڈیٹ بائی 10 کو اس سے کریں گے 990 آجے گا اس کے بعد 1- 360 کو ہم نے ڈیوائیڈ کس پہ کرنا ہے بچے 990 پہ کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس آنسر آجے گا 0.364 اس کے بعد 1 میں سے مائنس اس کو کرنے گے 1-0.364 تو یہ ہمارے پاس 0.636 یہ ہمارا آنسر کس کا آگیا x اور z کا آگیا یہ بٹا ہمیں اس نے جو کہا تھا 3 ججز دی ہوئے تھے 10 کمپیٹیڈر تھے ان سے درمیان میں مقابلہ تھا 3 ججز نے ان کو جو ہے بٹا وہ جج کرنا تھا اور پھر ہم نے آنسر بتانا تھا پھر ہم نے سب کا آنسر نکال دی ہے اس کے x y کا بھی پھر y z کا بھی اور پھر z x کا بھی سب کو بٹا ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ کیا کیا ہے ٹیبل بنا کے ڈرہ کیا اور اس کے بعد ہم نے ان کے اپارکولے سے ان کی ویلیو نکالی ہے اس کی ویلیو ہے یہ 0.079 اس کی آئی ہے مائنس میں اور اس کی آئی ہے 0.636 ان تینوں میں سے بٹا جو ہمارے پاس یہ والا پیر ہے x z کا تینوں کے آنسر کو چیک کریں تو یہ والا پیر جائے اس کا آنسر جو ہے بہتر آرہا ہے کیونکہ یہ 0.079 ہے یہ ویلیو سمال ہے یہ مائنس 0.9 ہے یہ بھی بٹا اس سے بھی سمال ہے مائنس والی لیکن یہ 0.6 ہے یہ ان دونوں سے ویلیو جو ہے وہ ہماری کیا ہے greater ہے larger ہے اس کا مطلب ہمارے پاس جو پیر ہوگا کون سا judges judge جو ہے ہمارے پاس ایک x ہے and judge z ان کا پیر بٹا ہمارے پاس کیا ہوگا اور بار ہے better then other باقی دونوں پیر اس کی نسبت بیٹا ان کا پیر کیا ہوگا وہ judgment کے لیے رہتر ہوگا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمارا جو question number 4 ہے exercise 15.3 کا اس کا بیٹا جو chapter number 15 ہے وہ complete ہو گیا اگر کسی بچے کو سمائی نہ آئی ہو تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے اللہ حافظ خوش رہے آیا 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 باری وہ چیزیز سکتا ہے موسیقی